چل پگلو آج میرا آسانے کا دل ہے بھوت میرا دل کر رہا ہے کہ آج ہم مزاق کرنے ارہاں چل سہیے ٹھیک ہے تو بھی کوئی مزاقی لتی پہ سنا اوہ میں بیٹھے جو سنا دوں کیا یہ تھا چل پہلے میری طرف سے ماں اپنے توتلے بیٹھے تھے آج ہم تمہارا رشتہ دیکھنے جائیں گے تو ماں مت بولنا لڑکا ٹھیک ہے لڑکی والوں کے گھر جب لڑکی چاہے لے کے آئی تو لڑکا بولا لڑکی بھی فوراں جواب دینے لگی پوت مار پوت مار ہے 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 ہاہ چلو اب میری باری پوری چھیک کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کسی نے یاد کیا اور چھیک آ کے آج راستے میں رک جائے کہ کسی کو آپ کی یاد آئی اور اس نے دفعوں کے کہہ کر ڈال دیا ہے 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 چلو اب دوبارہ پھر میری باری پوپو کافی بڑے ہو گئے پوپو ہاں تو اور کیا کرتا میرے پاس ککھ بڑے ہونے کےڑا اور پوپو آپچھاں ہی نہیں تھا ہا 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 आچھے چلو دوبارہ پھر میری باری آگئی لڑکا جن گیا اور اپنے کوچ سے کہنے لگا مجھے اپنی گھل پڑنچ کو متاثر کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کونسی ماشینیں استعمال کرنے پڑے گی کوچ ایٹی ایم مشین یہ تو واقعی بہت زبردست تھا اچھا چلو دوبارہ پھر میری باری بابا جی کہتے ہیں کہ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو اس میں بھی قصور غلطی کا ہوتا ہے یہ تو بالکل بھی صحیح کا آپ نے اچھا چلو پھر اسے میری باری مریض ڈاکٹر سے کہ آپ نے نرسیں ایسی رکھی ہوئی ہیں انہیں دیکھ کر میں بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب ہاں تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی ہاں 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 ان لڑکوں کو کون سمجھائے ہاں 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 ابھی جو میں بتاؤں گا تمہیں اس سے تمہارے خوش ہی اڑ جائیں گے آلڈ جنریشن کہتی تھی چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں اور اب نیو جنریشن کہتی ہے چاند کو مل گی چاند نہیں تو ستاروں کا کیا ہوگا محبت اگر ایک سے ہو گئی تو ہزاروں کا کیا ہوگا ہاں 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 آؤ پھر سے میری باری ایک شوپنگ مال میں میہ بی بھی ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے تو دور گھر دوست نے پوچھا کیا بات ہے ابھی تک محبت اتنے عرصے کے بعد بھی تو مرد کہاں کی محبت یار جیسے ہی ہاتھ چھوڑ دوں تو یہ کہیں کہیں جو کان میں گجھ جاتی ہے ہی ہی ہیڑ چلو آخری میری طرف سے مولوی صاحب نے دیکھا بریانی میں بڑا سلیک پیس ان کے دوسری طرف پڑھائیں مولوی صاحب نے تھال کو گما کر اپنی طرف کر لیا کسی نے پوچھا مولوی صاحب ایسا کیوں تو کہنے لگے مرگے کے پاؤں کبلے کی طرف تھے دبردست دبردست اچھا چلو اس کے ساتھ ہی ہمیں دو اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپسوڈ میں ہمارا چینل سبسکرائب لائک کمنٹ سب کچھ کر دیجئے ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ